سب جی عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مینڈا نہ معصوم شاوے اور مینڈا تعلق کو ہاتھ نہ لے دو دن چو میں اس کانفنس شریکہ اتھے ہک کتبہ دا ذکر کیتے گئے کہ او کتبہ ملائے اٹک کول اور او خرشتی زبان وجھ لکھا گیایا اور جس تو ثابت ہی ہے کہ خرشتی زبان جڑی ہے او ہند کو زبان آئی میں جڑی ایسی ڈیکشنری ہند کو نہیں اس نے بیک سیڈ تی بے ایسو سام ویکھا ہے اسے پرنٹڈ ہے لیکن میں اے ہی ہی کو میں نے ذہن میں اچھ کنفیوزن ہے کہ اس نہ ترجمہ تو سا کس طرح کیتا یعنی اس کسا اے توڑا انتگلدہ سی کہ اے جڑی زبان ہے اے اے ہی کچھ لکھا گیا میڈی گل سمجھ گیا ڈاکٹر صاحب آجے تڑی گل میں سمجھ گیا آجے دیکھو جس سے آپ نے ایک گل کی تھی آئی اس تو ایک ٹیکنیکل گلتی ہو گئی ہے دراصل او قطبہ ہنکو زبان دے ویچ لکھا گیا ہے خروشتی رسم الخط دے ویچ اے زیندش رکھ لو رسم الخط جس طرح کل ایک صاحب نے ایک بونگی ماری ہے کہ رومن رسم الخط اختیار کر لاؤ پانچ سو سال پچھے چلے جاؤ سیم لائک آج انہ سے ایک ٹیکنیکل چھوٹی جی گلتی ہو گئی ہے او ہنکو دے ویچ لکھا گیا ہے ہنکو زبان رسم الخط جرہ سے اُسدہ اوہ خروشتی سی جی نیت اللہ فیضی صاحب ڈاٹر نیت اللہ فیضی صاحب یہ مائک نان دے دیو جی نیت اللہ صاحب پچھے لائے جو اے ٹھیک ہے نا جی اوہ ٹیکنیکل غلطی ہے اوہ ٹیکنیکل غلطی ہے اوہ رومن رسم خط پانچ سو سال پچھے جان دیکھا اوہ سیاسی بیان سے سیاسی سوال سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ کہ نہیں کنت ڈاڑی 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 موسیقی پلیننگ دیویج ساڑی پلیننگ دی چیز ہے سانے ہیڈ آفے ساڑا پشاور اس دے بعد سانے اکوڑا کوہاٹ چترال جتھے جتھے دو سانے بلاسن حتیٰ کہ پورے پاکستان دیویج گندارہ ہند کو بوردہ دفتر اگر کوئی صاحب کھولنا چاہے موسٹ ویلکم سانو اطلاع کرے اسی خود آکے انہوں نے مدد کر سیئے دفتر کھول سیئے پہلے پشاور لیولیج گلی گلی کوچھے کوچھے ساڑی پلیننگ کسی چھوٹے چھوٹے دفتر کھولی ہیں پشاور سبار اکوڑا دی پلیننگ ساڑی اس پاس کوہاٹ دی پلیننگ کوہاٹ دے علاوہ اور جس جس پاس ہزارہ دی ساڑی پلیننگ دوستان الگات کا چلی ہوئے وہ خود بخود خود آفر کر رہے ہیں کہ آؤ ساڑے کھول اور دفتر کھولو اوپننگ کرو بس صرف ہوں اسی اس موجودہ جڑا پروگرام میں اس تو فارغ ہوئی ہیں ایک دو دن آرام کر سی ہیں اس تو بعد پھر اسی بہلکل تواری خاطر جو جا سی ہے بہلکل مطمئن ہو جاؤ جس حد تک چترال دے تعلق ہے چترال دے کار اسی پکا پکا ایک بلڈنگ بنا سی ہے ساری گھر میں توارے کول رہ سی ہے شندور دے کار جی رہے ہیں میلہ ہوندہ اس لکار میں انشاءاللہ انشاءاللہ ذرہ ذرہ ایک منٹ میرا تعلق پہارڈ ڈویزن سے ہے محبت خان بنگش میرا نام ہے جی ابھی تھوڑی دیر پہلے جس آپ ایک مکالہ پیش کیتا سی ہند کو دے بارے چھو کہ ہند کو دے حریف دے بارے چھو الفاظ دے بارے چھو انداز نال انہیں گلا کیتیا ہے تو میں نے بڑی پسند آئی ہیں میں صرف اے چاہنا ہے بلکہ تساڑے دے سوال کرنا چاہنا ہے کہ جد اساڑے کل اسو ہند کو زبان دے الفاظ ہیں کیا سی انگریزی دے زبان کیوں استعمال کرنے ہیں اے انیس سو تیس اگر اپنی ہند کو زبان چوشی لنک دے میں تو اے ٹھیک نہ ہوسی اے صرف سادر صاحب میں نے دز دے ہو کہ اے انگریزی کت تک ساڑے صرف مسلط راست بنگش صاحب بنگش صاحب بڑے آرام پلیز ہند کو زبان ساڑی خواہش ہے اس دے دامن بلکل وسیع ہے کسی دوسری زبان دا لفظ اگر وہ آسان ہے اور ہند کو زبان اس نو قبول دیے سانو اتراز نہیں ہونا چاہی دا اگر دوسرا کوئی پڑا لکھا بندہ کوئی ایسا لفظ جڑا ہند کو زبان قبول دیے انگریزی زبان دا لفظ ہند کو زبان اگر اس نو قبول دیے تو ہند کو زبان دا دامن وسیع ہونا چاہی دا اس نو قبولنا چاہی دا رہ گیا انیس سو تیس انگریزی دے اس لکھا جانا اے اتنی بڑی گل نہیں گی اجلا بھی اسی افتدائی مراحل سے گزر رہیا جس ٹائم گو تھرو ہو گئے ان میں انگریزی دے لفظ استعمال کی تا گو تھرو ہو گئے اس تے بھی یقیناً توانو اتراز ہو سی لیکن جس ٹائم اسی گو تھرو ہو گئے اس وقت اے چیز نہ ہو سی یقیناً انیس سو تیس ان کو زبان دے لکھا جاسی ایک دوسری گالیس دکار زمینی طور دیتے ہوئے کہ جو کوئی بھی حاکمہ حاکمیت رکھنے دی زبان جیڑی ہونڈی ہے تو اس دی جیڑی فصوصیات ہونڈی ہے کسی نے کسی طریقے نہ محکوم زبانہ دے کار آجنی ہے اس حوائد ناوی تو اسی دیکھو اردو دے کار بھی مفرس پارسی سی لائے گئے موارا عربی سی لائے گئے الفاظ تک اور انگلیزی دکاروں سے اگرچہ اس طرح اسی پہلے استعمال نہیں کی تھی گئی لیکن کہ اس نو موانگر کر لیئے انگلیزی دکاروں سے انگلیزی دکاروں سے آجنے جی اگلے اگلے صاحب کو یہ ہوانا